نوابادیاتی نظام کی تاریخ اس کے خلاف جنگ میرے تاریخ سے میرے قربانیوں سے بری ہوئی ہے تمہارے آباؤ اجداد دے تو ان کے بوٹ چاٹے ہیں نرات تکبیر جمعیہ دلمہ اسلام میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ فارن فنڈنگ تمہیں امریکہ سے ہوئی فارن فنڈنگ تمہیں اسرائیل سے ہوئی یہودی لابی سے ہوئی فارن فنڈنگ تمہیں انڈیا سے ہوئی غیر ملکی ہاتھ تو تمہارے پیچھے ہیں اور تم غیر ملکی طاقت کے اور غیر ملکی ہاتھوں کے ذریعے سے اقتدار میں آئے آج تمہارے اقتدار کی کشتی جب ڈوب رہی ہے تو اب مقبول نعرے پاکستان میں اس کا سہارہ لے رہے ہو اب تمہارا چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے اب تمہارا کردار لوگوں کے سامنے آ چکا ہے تمہارا جھوٹ بھی لوگوں کے سامنے آ چکا ہے تم نے جو خیانت کی ہے اس ملک میں وہ بھی سامنے آ گئی ہے آج آپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ آپ پاکستان پر مزید حکومت کرنے کی دعوے کر سکیں حد میں اعتماد کامیاب ہوگی انشاءاللہ اور دھم کی آمد دو کہ اگر ناکام ہو گئے میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا ہم نے کوئی چوڑے نہیں پہنے ہوئیں ہم بھی پھر آپ کے ساتھ وہ جنگ لڑیں گے کہ اب تمہاری نسل تو ہے نہیں کہ وہ یاد رکھے کبھی دیکھا نہیں ہے اشرف غنی کا انجام دیکھو افغانستان میں تمہارا انجام اس سے بھی کئی برا کرتی ہے انشاءاللہ ہمیں مت شیڑا کرو ہم سیاسی لوگ ہیں سیاسی رویوں کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں آج تم تقریر میں گائلیں دیتے ہو جھوٹ بولتے ہو الزامات لگاتے ہو تحمتیں لگاتے ہو تحمتیں لگا کر سیاست نہیں کی جاتی حقائق سامنے لاؤ میرے ساتھ میرے کردار کا مقابلہ کرنا ہے میدان میں آؤ اپنے باپ کا میرے باپ کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے میدان میں آؤ اپنے دادا کا میرے دادا سے مقابلہ کرنا ہے میدان میں آؤ اور کتنی پرشتوں تک جانا چاہتے ہو تمہارے آباو اجداد کی کردار کو بھی جانتا ہوں اور اپنے آباؤ اجدازی کردار کو بھی جانتا ہوں جس پر میں فخر کرتا ہوں آپ نے بیرونی قوتوں کے حکم پر پاکستان میں بجٹ بنائے ایف ای ٹی ایف بیرونی ادارہ جس نے آپ پر دباؤ ڈالا اور آپ نے ان کے کہنے پر قانون سازیاں کیے سی پیک کے کہنے پر تم نے بجٹ بنائے سی پیک کے منصوبے کو تم نے تباہ و برباد کر دیا یہ امریکی ایجنڈا تھا اس کے لئے آپ نے کام کیا چین کو ناراض کیا پاکستان اور چین کے درمیان دوری پیدا کی یہ امریکہ کی پالیسی کے طاحت آپ نے کیا ہے کوئی اور اس کا مجرم نہیں ہے اب جاتے ہو ترلے کر کر کے ایک سال سے کہ مجھے ذرا چین تو آنے دو اور جب وہ آپ کو اجازت دیتے ہیں تو چین میں بیٹھ کر بھی وہ آپ کے ساتھ براہ راست ملاقات نہیں کرتے ویڈیو لنک پر آپ سے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں چین چلا گیا ہوں اس لئے مملکہ ناراض ہے اب کہتے ہیں میں روس چلا گیا ہوں برکت والے قدمے لگی تو جنگ شڑ گئی وہاں پر نورست کی علامت ہے اور پاکستان پر مسلط ہے اور اس قسم کی گفتگو ایک گلی کوچے کا لچہ لفنگا کر سکتا ہے جو آج کل وہ جلسوں میں کر رہا ہے ہمارے خلاف تمہارا کردار کیا ہے جس کو اپنی کردار پر نہ حیاء آئے نہ اس پر وہ شرمندہ ہو وہ اس قسم کی گفتگو کرتا ہے اور ہمارا حاکم ہے ہم نے تو آج تک تمہاری ذات کو چھیڑا نہیں ہے وہنہ تمہاری ذات اور ذاتی کردار کی لاؤس انجلس لے کر دی چوتک کی بدبودار اور تعفن کردار کا ہمیں پتا نہیں ہے کیا ہم تمہیں نہیں جانتے لیکن ہمیں حیاء آتی ہے کہ تمہارے کردار پر بات کریں اور تم ایک صاف سترے اور اجڑے کردار پر گندگی پھینکنے کی کوشش کر رہے ہو ایک ایسا شخص ہمارے پاک دامنی کو داغدار کر رہا ہے جس کا نہ اگلا دامن ہے نہ پچھلا دامن یہ ہوتے ہیں لوگوں کی کردار کہتے ہیں میں تو ریاست مدینہ بنانا چاہتا ہوں تمہاری شکل دیکھو ریاست مدینہ کا تقدس چنس پت خاک رابہ عالم پاک توہین کرتے ہو تمہیں خاتم النبیین کا لفظ کہنا نہیں آتا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا نہیں آتا رحمت العالمین ہے تھاٹیاں بنا رہے ہو کیا ڈرامے ہیں جو تم کر رہے ہو بیہیائی تم نے پھیلائی فہاشی تم نے پھیلائی اور نوجوان نسل کو بیراہ روی اور اور برعکس نظر حیات زندگی اس کے طور طریقے تم نے بتایا تم نے تو اپنی قوم کو مغربی تحزیب کا راستہ بتایا ہے تم نے کب مدینہ کا راستہ بتایا ہے تمہارے اپنی ذاتی زندگی میں ریاست مدینہ کا ایک حرف موجود نہیں ہے اس قسم کی حرکتیں کرتے ہو اس قسم کی باتیں کرتے ہو اور ہم سے کرتے ہو ہم اس ملک کی سیاست کو بھی جانتے ہیں ہم نے آمروں کے ساتھ بھی لڑائی لڑی ہے تم کیا چیز ہو کس باغ کی مولی ہو کوئی حیثیت نہیں اب تم حکمران نہیں ہو ہم نے تو پہلے دن سے آپ کے حکومت نہیں مانی اور آپ کے خلاف عدم اعتماد آ چکا ہے تمہارے اپنے لوگ بھی اب ہمارے ساتھ انشاءاللہ اس عدم اعتماد میں ساتھ ہوں میرے محترم دوستو یہ جو آج کل وہ ہمیں دنیا کی سیاست تم نے اقتدار میں آنے کے لیے دھاندی کو پلاننگ دیئے اور اس پلاننگ سے تم نے دھاندی کر کے اقتدار حاصل کیا ہے ہم آج بھی اس موقع پر قائم ہیں اور تم آئندہ الیکشن کے لیے بھی دھاندی کا قانون پاس کر کے اقتدار میں دوبارہ آنے کی طور طریقے ڈونڈ رہے ہو ہماری فارن فرینڈنگ امریکہ میں ہوئی ہے اور میں حیران اس بات پر ہوں کہ آخر ہمارا الیکشن کمیشن اس حوالے سے فیصلہ کرنے میں کیوں تاخیر کر رہا ہے پھر کہتا ہے میں نے امریکہ کو اڈے دینا absolutely not انکار کر دیا تم سے اڈے مانگے کب ہیں کہ تم نے انکار کیا ہے جھوٹ بولتے ہو لوگوں کے سامنے اس وقت کے آئی ایس آئی کی چیف نے جو سیکیورٹی کمیٹی کو بریفنگ دی ہے اس نے اس بریفنگ میں کہا ہے کہ امریکہ نے ہم سے کوئی اڈے نہیں مانگا اور اگر اس نے مانگ لئے تو تم انکار کر سکتا ہے تم نے سی پیک تباہ نہیں کیا اسے کہنے پہ تم نے ملک کی ترقی کے تمام منصوبے ناکام نہیں بنائے تم نے ملک کی ترقی کا سفر جام نہیں کیا پاکستان کے ساتھ اس سے بڑھ کر اور دشپری نہیں ہو سکتی تو اپنی حقیقہ سمجھ لو کہ را اور موساد کے گٹ جوڑ سے امریکہ کی سرپرستی میں پوری دنیا میں تمہارے لئے اللہ بھی ہوئی اور تمہیں اقدار ملایا گیا آج بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ کہ غیر ملک کے لوگ مجھے ہٹ آ رہے ہیں ہاں تم جنہوں نے تمہیں غلام چونا تھا اور تمہیں اپنی غلامی کیلئے چونا تھا تمہارا آقا بھی تم سے مایوس ہو گیا ہے تم اتنا اہل ہو قرآن کریم ایک ایسے غلام کہ جو اپنے آقا پہ بوجھ بن جائے کہتا ہے جدر جاتا ہے خیر ساتھ نہیں راتا یہ اس کا بزدہ کہا تو اس حوالے سے ہاں آپ کا اپنا ایڈوائزر آئے اور محید یوسف صاحب اس ایڈوائزر نے کہا کہ امریکہ نے جو امریکہ سے آیا ہے جو امریکہ سے آپ نے لاکر اپنے مشہد بنایا ہے وہ کہتا ہے کہ کوئی اڈے امریکہ نے نہیں مانگے آپ کہاں سے بول رہے ہیں کہ امریکہ نے اڈے مانگا اور میں نے انکار کر دیا تمہارے اوقات ہیں کہ تم انکار کر سکو بڑی بڑی باتیں کرنا یہ وقت گزر چکا ہے تیرا اب تم بے نقاب ہو چکے ہو اب تم ایکسپوس ہو چکے ہو اب دوبارہ وہ باتیں نہ دوہر آؤ وہ دن گزر گئے آپ نے معیوشت آئی ایم ایف کے ہاتھ میں دی اپنے ملک کے سٹیٹ بینک کو خودمختاری کے نام پر آپ نے اس کو آئی ایم ایف کے حوالے کیا ہے آج وہ نہ حکومت کو جواب دے ہے نہ کابینہ کو جواب دے نہ پارلیمنٹ کو جواب دے اگر وہ جواب دے ہے تو آئی ایم ایف کو جواب دے ہے جولائی دو ہزار انیس سے لے کر اب تک اس نے آپ کو ایک روپے کا قردہ نہیں دیا اور اب تو وہ آزاد ہو گیا ہے اب تو آپ کو دے گا بھی نہیں دنیا آپ کو قردہ دینے کے لئے تیار نہیں ہے کہ آپ واپس نہیں کر سکتے ضرور بادلہ کے ذخیر میں ایک ایک روپیہ قردے کا ہے اس وقت اپنے پاکستان کی کوئی کمائیوشت میں شامل نہیں ہے یہ تمہاری حالت ہے اور اس حالت میں تم ہمیں گالیں دیتے ہو مشکل یہ ہے کہ ہم شریف لوگ ہیں ہمارے زباں پر گالی آتی نہیں ہے ہمارے زباں پر گالی آتی نہیں ہے اور پورے ملک میں ہمارا کارکن بھی گالی نہیں دی رہا ہوں کو جواب گالی میں نہیں دی رہا ہوں کو کیونکہ ہماری تربیت ایسی ہے اور ہم اپنے مقام سے گرنے کے لئے تیار نہیں ہیں ہم جس مقام پہ ہیں اسی مقام پہ رہنا چاہتے ہیں ہم گرتے نہیں ہیں یہ کردار میں ہوں یا نہ ہوں لیکن اپنا جو ایک مقام ہمیں شریعت نے بتایا ہے اور حق راستے کے کردار کا ایک منحج ہمیں آتا کیا ہے ہم اس پر قائم ہیں انشاءاللہ والعزیز اور اسے کے متاغم ہم آگے بڑھیں گے میں ایک بار پھر جناب دیاقت خٹک صاحب کو اور عبدالراد خٹک صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کا شکر گزار ہوں اور ان کے لئے دعا گو ہوں و آخر دعوان آنے ہم ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ یک جہتی نہیں ہے